ہائے دوستوں کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر لڑکیوں سے بات کرنے میں آپ کو سرم آتی ہے نا بھائی تو یہ ویڈیو نا آپ کے لئے بہت ہی زیادہ نا انپورٹن ہونے والا ہے اگر آپ کسی بھی لڑکی سے بات کرنے میں ہچکی چاہتی ہونا انکمفرٹبل محسوس کرتی ہونا آپ کو بہت ہی زیادہ سرم آتی ہے نا تو آپ کے لئے نا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ نا ہیلپ کرے گا آپ کو کس طرح سے لڑکی سے بات کرنی چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو سرم تھوڑا سا بھی نہ آئے بچپن کا سیکھ جو ہوتا ہے نا برے ہو کر ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ نا لاب ہوتا ہے بچپن میں ہم کچھ بھی سیکھتے ہیں نا اس کا فائدہ نا ہم کو برے ہو کر ملتا ہے بہت بار لڑکوں کی ایسی پربریس ہوتی ہے نا چاہے وہ سارے کام نا بہت ہی آسانی سے کر لے جب آتی ہے بات لڑکیوں سے بات کرنے کی نا تو اچھے اچھے کا نہ پسی نہ نکل جاتا ہے اچھے اچھے کا نہ ہوا پاس ہو جاتا ہے اچھے اچھے کو نہ سرم آنے لگتا ہے اگر آپ بھی ایسے پرولم سے پریسان ہونا تو آج ہم آپ کو ایسا ٹپس بتانے والے ہیں جس سے آپ کا آکمہ وسواس نہ بہت ہی زیادہ نہ بڑھ جائے گا تو آج ہم اسی ٹوپک کے اوپر اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اگر لڑکیوں سے بات کرنے میں آپ کو بہت ہی زیادہ سرم آتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کرنا اگر پرانے ہو تو نوٹمکی سنبل اون کر دینا سیدھا ہی ہمارا ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ ویڈیو کو مس نہیں کروگے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلا پوائنٹ کے بارے میں اگر لڑکیوں سے بات کرنے میں آپ کو بہت ہی زیادہ سرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی جگہ پر جب آپ جاؤ گے تو آپ کو کسی نہ کسی لڑکی کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر آپ لڑکیوں سے بات کرنے میں ہچکچا ہوگے تو آپ کا impression بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گا آپ کا impression label بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا ہچکچا ہٹ کو دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ آپ جس سے بات کر رہے ہو اس سے نظریں ملا کر بات کرو آئیکون ٹیک کر کے بات کرو اگر آپ کسی بھی لڑکی سے آئیکون ٹیک کر کے بات کرو گے تو دیرے دیرے آپ کا نہ سرم ختم ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے بات کرتے ہو اپنی باتوں پر نہ بہت ہی زیادہ نہ فوکس کر پاؤ گے اور آپ کا نہ confident label نہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ نہ کسی بھی لڑکی سے بات کر سکتے ہو آپ کو کچھ بھی سرم نہیں آنے والا ہے آپ کا آتما ویسواس بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا تو بات کرتے ہیں ہم لوگ دوسرے پوائنٹ کے بارے میں جب آپ کسی لڑکی سے ملو تو اپنے چہرے کا مسکرہ ہٹنا ہونا بہت ہی زیادہ نہ جروری ہے اگر آپ کوئی بھی لڑکی سے ملتے ہو کوئی بھی لڑکا سے ملتے ہو تو بھائی آپ کے چہرے میں نہ وہ اسمائل ہونا بہت ہی زیادہ جروری ہے وہ مسکان ہونا بہت ہی زیادہ جروری ہوتا ہے اگر آپ بہت ہی زیادہ ہستے ہو آپ کا امپریش سننا بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گا آپ کو نہ زیادہ ہسنا نہیں ہے اس لئے آپ کو نہ کچھ کچھ باتیں نہ دھیان رکھنی چاہئیے آپ کو بہت ہی زیادہ ہسنا بھی نہیں ہے اور آپ کو بہت ہی زیادہ گمبیر بھی نہیں رہنا ہے آپ کو صرف اپنے چہرے میں نہ مسکراہ ہٹ رکھنا ہے اگر آپ اپنے چہرے پر مسکراہ ہٹ رکھتے ہیں تو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے میں آپ کو سرم نہیں آئے گی اور لڑکی آپ سے ایمپریس ہو جائے گی تو آپ نہ جب بھی لڑکی سے ملو تو آپ کے چہرے میں نہ وہ اسمائل ہونا چاہیے وہ مسکان ہونی چاہیے وہ مسکراہت ہونی چاہیے جس سے لڑکی ایمپریس ہو جائے اور آپ کو سرم بھی نہ آئے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ تیسرے پوائنٹ کے بارے میں کسی بھی لڑکی سے ملنے سے پہلے نہ اچھی طرح سے تیار ہونا بہت ہی زیادہ جروری ہوتا ہے ملنے کا مقصد ہو یا جو بھی ہو اگر کوئی ڈیٹ ہو یا پھر کوئی میٹنگ ہو جو لڑکی اچھے طرح سے تیار ہو جاتے ہیں کوئی بھی لڑکی ایمپریس ہو جاتی ہے ایسا کرنے سے آپ کا ایمپریسن نہ بولنے سے پہلے نہ ایمپریسن پڑ جاتا ہے کچھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ کا لک اچھا ہوتا ہے نہ آپ کا ڈریسنگ سنس اچھا ہوتا ہے نہ آپ کی پسنیلیٹی اچھا ہوتا ہے نہ بولنے سے پہلے نہ اس کا پربھاؤ پڑ جاتا ہے اس کا ایمپریسن پڑ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ سے ایمپریس ہو کرنا آپ سے خود سے بات کرنے لگے اگر آپ کسی بھی لڑکی سے ملنے کے لیے جاتے ہو نہ کسی بھی لڑکی سے ڈیٹ پہ جاتے ہو نہ تو بھائی آپ کو نہ بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے نہ تیار ہونا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اچھی طرح سے تیار ہو کر جاتے ہو تو آپ کا نہ ایمپریسن کچھ الگ ہی ہوتا ہے تو آپ کو نہ ہمیشہ اس بات کا بہت ہی زیادہ دھیان دینی چاہیے جب بھی آپ کسی بھی لڑکی سے ڈیٹ پہ جاؤ نہ یا آفیس پہ جاؤ نہ تو آپ کو نہ بہت ہی اچھی طرح سے نہ تیار ہو کر جانا چاہیے تو بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کے بارے میں اگر آپ کسی بھی لڑکی سے دوستی کرنا چاہتے ہو نہ تو جب بھی لڑکی سے ملو تو کچھ گفٹ یا سرپرائز دینا چاہیے کیونکہ لڑکیوں کو بھائی سرپرائز نہ بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے لیکن اس بات کو بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے گفٹ ہو یا پھر سرپرائز ہو بہت ہی بہنگے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے لڑکی کو برا لگ جائے جس سے لڑکی کا موٹ خراب ہو جائے آپ کو نہ اس چیز کو نہ بارے کیسے نہ دھیان دینی چاہیے اگر آپ کوئی بھی لڑکی سے دوستی کرنا چاہتے ہو اسی آپ سرپرائز کرنا چاہتے ہو انہیں گفٹ دینا چاہتے ہو تو بھائی بہت ہی زیادہ نہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا کچھ بھی مت کر دینا جس سے لڑکی کو برا لگ جائے ایک بار لڑکیوں سے بات کرنا سرو کر دو گے تو آپ کے اندر کی جو جھجک ہے وہ بہت ہی جلدی نہ ختم ہو جائے گی آپ کے اندر میں جو سرم ہے وہ بہت ہی جلدی نہ ختم ہو جائے گی تو آپ کو اس بات کا بہت ہی زیادہ نہ دھیان دینا چاہیے اگر آپ کوئی بھی لڑکی سے دوستی کرنا چاہتے ہو لڑکیوں کو سرپرائز کیا کرو لڑکیوں کو گفت دیا کرو اگر آپ انہیں گفت دیتے ہو تو آپ کا اپنی اپریشن بہت ہی زیادہ نہ اچھا ہوتا ہے لڑکی نہ آپ سے اپریش ہو جاتی ہے اور آپ سے دوستی کر لیتی ہے تو بھائی آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا ویڈیو میں دیئے گئے ٹپس کو نہ بھائی صحیح سے یوز کرنا پڑے گا اگر آپ دیئے گئے ٹپس کو صحیح سے یوز کر لیتے ہو تو بہت ہی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو سرم نہ آئے اگر آپ کو کسی بھی لڑکی سے بات کرنے میں سرم آتی ہے کسی بھی لڑکی سے بات کرنے میں لجہ آتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کا سارا سرم نہ ختم ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا سیئر کرنا سسکرائب کرنا کمنٹ جرور کرنا کی ویڈیو کیسا لگا تھانکے سو مز دوستوں